پاکستان سے عبدالرزاق سوال پوچھ رہے ہیں عبدال کا سوال سنیں سال پہرے ایک ہی ملک کے واسی تھے ایک ہی پروزوں کی سنتان ہے ہندوستان پاکستان الگ ہو گیا چلو لیکن آپ ابھی بھی انڈیا سے انڈیا ٹی وی سے جڑے ہوئے ہیں فیس بک پر اور سب چیزوں پر دیکھتے رہتے ہیں گھبرہت کے لیے تو یہ انولوم بلوم اور پھر بھرامری ادگیت اور یہ شیطری شیطکاری بہت اچھے ہیں یہ بھی یہ بھی اور مکر آسن بھجنگ آسن مرکٹ آسن تھوڑا سواسن ساسوں کے ساتھ دھان دے کر کے پوری شریر کو درشتہ بھاو سے دیکھنا پسینہ جن کو نہیں آتا ہے تو چولے کی راکھ ہی لینے اب ہون تو ادھر کم کرتے ہیں لوگ تو جو چولے کی راکھ ہوتی ہے اس کو ایلیویرہ میں چولے کی لاکھوں گوار پاٹھے کے رس میں ملا کے یا شیشم کے پتوں کے کوکوٹ لینے اس کا رس نکال کے اس میں ملا کر کے شریر پر لگا دینا یہ میں نے پریوب کیا جن کو پسینہ نہیں آتا ان کو یج کی بھس میں چولے کی راکھ وہ ملا کر کے ایلیویرہ حلدی یا شیشم کے پتوں میں ملا کر کے اس کو اور پھر تھوڑی در دھوپ میں بیٹھ جائیں پسینہ نہیں آتا ان کو پسینہ نکالنے لگے گا جن کو پسینہ بہت زیادہ آتا ان کو شیشم کے پتے پینے جن کو نہیں آتا ان کو لگیانے ہیں شیشم ایلیویرہ حلدی بھسم کے ساتھ شیشم کے پتے بیل کے پتے نیم کے پتے جن کو پسینہ بہت زیادہ آتے ہیں ہاتھ پر پسینے سے بھینی رہتے ہیں وہ اس کپریوں کر لیں اور شریر کے دردوں کے لیے تو دھوپ میں بیٹھ کر کے ایک تو پرنائیم کرنا حلدی میتھی سونٹ کا پاورڈر کر کے کھا لینا اتوہ گلوی الویرہ نرگنڈی پاری جات اور سہج رائن پانچ میں سے جو بھی دو تین چیزوں کا رس مل جائے رس پیلا نہیں تو پیرا نیل گولڈ اورتھو گیٹ ہندوستان میں اپنے کسیر استدار سے مغوا لینا نہیں تو ایما جون پر یہ سارے اوشدیاں مل جاتی ہیں آپ کو کوریئر سے مل جائیں گی آپ پورے اچھے ہو جائیں گے پرنائیم کرنا اور جنتا مت کرنا پرسند نہ رہنا بہت بہت آپ کے لیے دعائیں ہماری عبدالرزاق بھائی اسلام والیکم آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے